عام آدمی پر میں نے ان کو پوچھا کہ آپ بتائیں چیم منسٹر سے لے کر کوئی ان کا ایک بھی ایم ایل اے یا منسٹر کبھی عام آدمی میں چکر لگانے کی بات نہیں کیا وہاں علاج کروانے گیا کیونکہ جب چیم منسٹر صاحب دو دفعہ بیمار ہوں وہ پولو ہسپیٹل دلی میں گئے ان کے منسٹر جب بیمار ہوتے ہیں سارے کے سارے ٹاپ پرائیوٹ ہسپیٹلز میں جاتے ہیں they have never gone میں نے کہا آپ کارڈ دیکھا ہے سو اب یہ اسی بات پر آ رہے تو اس کا مدد دو سال کا تقریباً پندرہ سو کروڑ کا تو پنجاب کا نقصان ہو گیا ہمارا اگزسٹنگ انفرسٹرکچر ختم کر دیا ڈاکٹرز ہیں نہیں دبائی ہیں نہیں مشینز ہیں نہیں سٹاف ہیں نہیں تو دے ہاب دیمسلز کنسیڈر کہ یہ پولیسی فیلئر ہے اور جتنے ان کے سکولز آف ہیمننس ہے ایک تو گر گیا جی بدووال میں اس کی بیلڈنگ گر گی چھت گر گی ایک لیڈی ٹیچر کی ڈیتھ ہو گئی اور سفیل گرمنٹ کل بھی ہل دیبارٹمنٹ کی میڈنگ تھی انہوں نے اس میں کہا گئے سو اور کلینک سرکاہ کھولی چار سو پی ایسی بند کر کے انہیں آم آدمی کلینک کس کو رہی ہے پرائیمرلی جیسے ہماری ڈسپینسری کسی کا بلڈ پریشیر چیک کرنا ہے کسی کا چھوٹا موٹا بھماری ہے جو بیسک بھماری ہے اس کا علاج پہلے ہی چلتا تھا ہمارے سپیشلائز ہسپٹلز چاہیے جیسے راجستان میں تھی کم سے کم پچیس لاکھیں چھوٹا دو بھائی اگر جہاں کسی کو کریٹیکلی بیمار ہے اس کو مدد کی ضرور باقی علاج تو لوگ پچاس روپے دے کر پائیویٹ ڈاکٹر کے پاس بھی کروا لیتا ہے ڈاکٹر کے لیے کانگرس کی کس طریقی کی تیاری شروع کر دیں گے جو باقی سٹیٹس میں جو ابھی چناب نتیجے آئے ہیں کانگرس کے اس کو دیکھتے ہیں کتنی تیاری ہی پانجاب کانگرس کرتے ہیں ہمارے جو انچار ہیں سٹیٹ کے ریس چودری جی آئے تھے اور ایمپورٹنٹ کانگرس کے لیڈر کے ساتھ چچا ہوئی ہیں اس چرچہ میں انہوں نے ساری بات ہماری جو تیاری ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ we are fully prepared to take on the present government national level پر بھی بی جے پی جو پنجاب کے ساتھ دھکا کر رہے ہیں وہ سارے یشوز ہم لے کے جائیں گے لوگوں میں جو انہوں نے پنجاب کا حق مار رکھا ہے دیکھئے ہمارے پاس کوئی پورٹ نہیں ہمارے پاس ایک ڈرائی پورٹ تھا ہزاروں سالوں سے جو سلک رور تھا امرسر والا لہور امرسر اس کے بعد پھر راولپنڈی اور پھر سینٹرل ایشیا کو جاتا تھا یہ میں سمجھتا ہوں انڈر اسٹیٹیجی پنجاب کا نقصان کرنے کے لیے کئی سالوں سے سینٹرل گورنمنٹ یہ بند رکھا ہوئے آپ دیکھیں اگر آپ لائنڈ آرڈر کی بات ہی کرتے ہو تو آپ کا ویپار کئی سارے اور دیشوں سے چلتا ہے جن کے ساتھ آپ کے زیادہ اچھے سمبند نہیں ہے تو اس لیے اگر میرا مانعہ کے پاکستان کا اٹاری بورڈر کھلے گا پنجاب کی ترقی ہوگی اگر پنجاب کی ترقی ہوگی دونوں پنجابوں کی تو ایک ویسٹڈ انٹریسٹ بنے گا لوگوں کا پیس کو اسٹیبلش کرنے میں دونوں دیشوں میں اگر شانتی لانی ہے ہے تو اگر کاروبار چلے گا لوگ پرفلت ہوں گے تو اپنے آپ ایک ویسٹڈ انٹریسٹ ہوگا پیس کو منٹین کرنے گا ہنڈڈ پرسن ہونا تھا یہ اور جان اسی لیے دیکھو پنجابی پنجابی نوجوانوں کے پاس راستہ کیا ہے اپنی زمین بیچو اپنی جائدر بیچو اور بہار جاؤ یہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ویل تھوٹ سٹیٹیجی ہے پنجاب کا نقصان کریں سر انڈیا الائنس کو لے کر کیا آپ کا سٹینڈ آج بھی وہی ہے یا کچھ بادلہ ہمارا ایک سو دس پرسنگ وہ ہی سٹینڈ cada